بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم دعوت و تبلیغ میں چھے نمبر کا تعارف تبلیغ جماعت میں چھے نمبر کی اسطلاح کسرت سے بولی جاتی ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چھے نمبر کیا چیز ہے کیا کوئی خفیہ کورڈ وغیرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے چھے نمبر سے مراد دین کی چھے صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے یہ چھے صفات تبلیغ جماعت کی دعوت کا موضوع ہیں تمام تبلیغ میں چلنے والے عالم ہوں یا غیر عالم اپنے ہر بیان چاہے وہ صبح کا بیان ہو عصر کے بعد کی درمیانی بات ہو یا مغرب کا بیان ہو ہر طرح کی ترغیب عمومی اور خصوصی ملاقاتیں ہوں اپنی بات ان چھے صفات کے دائرہ کار میں رہ کر پیان کرتے ان کے پابند ہیں یہ چھے صفات تبلیغ جماعت کے بانی مولانا مومند علیہ رحمہ اللہ تعالی نے ہر قسم کی فرقہ واریت اختلاف سے بچنے کے لئے ترتیب دیئے تاکہ جماعت کے ساتھ ہی فرقہ وارانہ مذہبی منافرت والے بیان نہ کر سکیں چھے صفات بیان کرتے ہوئے ہر صفت کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں مختصر چھے صفات بیان کر رہا ہوں ان کو سیکھ کر ان کو سمجھ کر چھے صفات یعنی چھے نمبر کا بیان سیکھنا آسان ہو جائے گا ان میں سب سے پہلا ہے اس کلمے کے لفظی معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چلنے سے ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے ایک کلمے کا مفہوم اور مقصد ہے اس کلمے کے بہت سارے فضائل ہیں حدیث کا مفہوم ہے جو اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کا اخلاص کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلموں سے بھرے کاموں سے روک دے نمبر دو نماز دوسری صفت نماز ہے ایمان کامل ہونے کے بعد امت کو پہلی عبادت نماز ملی نماز اللہ سے برائے راست مانگنے اور ملاقات کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی حاجات نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے تھے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص چالے اس دن تک بھی رعولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے دو پروانے عطا فرماتے ہیں نفاق سے بھری ہو جاتا ہے جہنم کی آگ سے بھی بری کر دیا جاتا ہے نمبر تین علم و ذکر علم کے معنی ہیں جاننے کے ہیں اور حال کے عمر کو پہچاننے کے ہیں مجھ پر حال میں یعنی اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے مثلا کھانا پینا یہ بھی ایک حال ہے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اس کا جاننا میرے لئے ضروری ہے فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص قرآن کریم کی آیت سیکھے یا سکھائے اس کے لئے سو رکعت سے بہتر ہے اور جو علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے اس کے لئے ہزار رکعت سے بہتر ہے اس کے ساتھ ہے ذکر ذکر کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے اور اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے ذکر کا نصاب یہ مسنون تسبیحات ہیں تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار سو سو مرتبہ روزانہ صبح شام کو پڑھا جائے روزانہ کم از کم ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موقع مالکی دعاوں کا احتمام کرنا نمبر چار میں آتا ہے اکرام مسلم اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے عزت دینا بڑوں کا عدب چھوٹوں پر شفقت کرنا علماء عزیز و قرب مستورات کی بھی عزت کرنا بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی بھی ایک فضیلت یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے اور نمبر پانچ میں ہے تسیع نیت اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر نیک عمل اللہ کی لرزا کے لئے ہو اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو ریا اور دکھاوا اللہ کو سخت نہ پسند ہے فضیلت حدیث کا مفہوم ہے جو کہ خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لئے وہ ہدایت کے چراغ ہیں ان کی وجہ سے امت کو اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں سے دور کر دیتے ہیں چھتا نمبر ہے دعوت و تبلیغ اس امت کی اولین عبادت ہے دعوت کہتے ہیں لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا پہلے اس کام کو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے ہمارا ایمان ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہر امتی کی ذمہ داری ہے جیسا قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت کا مفہوم ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف میرا اور میری اتباع کرنے والوں کا یہ کام ہے فضیلت دعائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے بعد میرے بھائیو تشکیل ہوتی ہے سب سے آخر میں تشکیل کی جاتی ہے کم و پیش اوقات کے لئے ہم اپنے نام لکھوائیں یہ چھے صفات مختصرا بیان کی گئے ہیں چھے نمروں کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں ان میں کوئی غلطی ہو تو احباب ضرور اس کی نشاندہی فرمائیں اب آخر میں تشکیل ہوتی ہے تشکیل میں آپ نے اپنے ارادے پیش کیا جاتے ہیں ارادے کیا ہیں دل سے ایک کام کو کرنے کا نام ارادہ ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے ایک تو ہمارا عظم اور ارادہ دل سے ہو اور دوسرا اللہ کو مانگنے کے لئے اللہ سے مانگا جائے دو سفر جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی جیب کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر نہیں ہوتے ایک حج بیت اللہ کا سفر اور ایک اللہ کے راستے کا سفر یہ دو کاموں پر ہوتے ہیں ایک نیت اور ارادے پر ہوتے ہیں اور دوسرا اللہ سے مانگنے پر ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی کی ایک ترتیب بناوں گا ہر سال چار مہینے اللہ کے راستے میں اور آٹھ مہینے مقام پر رہ کر کام کروں گا آپ سب حضرات بھی اپنے ارادے فرمائیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم دعوت و تبلیغ میں چھے نمبر کا تعارف تبلیغ جماعت میں چھے نمبر کی اسطلاح کسرت سے بولی جاتی ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چھے نمبر کیا چیز ہے کیا کوئی خفیہ کورڈ وغیرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے چھے نمبر سے مراد دین کی چھے صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے یہ چھے صفات تبلیغ جماعت کی دعوت کا موضوع ہیں تمام تبلیغ میں چلنے والے عالم ہو یا غیر عالم اپنے ہر بیان چاہے وہ صبح کا بیان ہو اثر کے بعد کی درمیانی بات ہو یا مغرب کا بیان ہو ہر طرح کی ترغیب عمومی اور خصوصی ملاقاتی ہو اپنی بات ان چھے صفات کے دائرہ کار میں رہ کر پیان کرتے انہیں کے پابند ہیں یہ چھے صفات تبلیغ جماعت کے بانی مولانا محمد علیہ رحمہ اللہ تعالی نے ہر قسم کی فرقہ واریت اختلاف سے بچنے کے لیے ترتیب دیئے تاکہ جماعت کے ساتھ ہی فرقہ وارانا مذہبی منافرت والے بیان نہ کر سکیں چھے صفات بیان کرتے ہوئے ہر صفت کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں مختصر چھے صفات بیان کر رہا ہوں ان کو سیکھ کر ان کو سمجھ کر چھے صفات یعنی چھے نمبر کا بیان سیکھنا آسان ہو جائے گا ان میں سب سے پہلہ ہے قلمة طویبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس قلمے کے لفظی معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس قلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چلنے سے ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے ایک قلمے کا مفہوم اور مقصد ہے اس قلمے کے بہت سارے فضائل ہیں حدیث کا مفہوم ہے جو اخلاص کے ساتھ یہ قلمہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلمہ کا اخلاص کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ قلموں اسے برے کاموں سے روک دے نمبر دو نماز دوسری صفت نماز ہے ایمان کامل ہونے کے بعد امت کو پہلی عبادت نماز ملی نماز اللہ سے برائے راست ماننے اور ملاقات کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی حاجات نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانتے تھے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص چالے اس دن تک بھی رئولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے دو پروانے عطا فرماتے ہیں نفاق سے بہری ہو جاتا ہے جہنم کی آگ سے بھی بری کر دیا جاتا ہے نمبر تین علم و ذکر علم کے معنی ہیں جاننے کے ہیں اور حال کے عمر کو پہچاننے کے ہیں مجھ پر حال میں یعنی اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے مثلا کھانا پینا یہ بھی ایک حال ہے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اس کا جاننا میرے لئے ضروری ہے فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص قرآن کریم کی آیت سیکھے یا سکھائے اس کے لئے سو رکعت سے بہتر ہے اور جو علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے اس کے لئے ہزار رکعت سے بہتر ہے اس کے ساتھ ہے ذکر ذکر کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے اور اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے ذکر کا نصاب یہ مسنون تسبیحات ہیں تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار سو سو مرتبہ روزانہ صبح شام کو پڑھا جائے روزانہ کم از کم ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موقع مال کی دعاوں کا احتمام کرنا نمبر چار میں آتا ہے اکرام مسلم اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے مقام مرتبہ کے لحاظ سے عزت دینا بڑوں کا عدب چھوٹوں پر شفقت کرنا علماء عزیز و قرب مستورات کی بھی عزت کرنا بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی بھی ایک فضیلت یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر شخص ہو ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے اور نمبر پانچ میں ہے تسیع نیت اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر نیک عمل اللہ کی لزا کے لیے ہو اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو ریا اور دکھاوا اللہ کو سخت نہ پسند فضیلت حدیث کا مفہوم ہے جو کہ خوشخبری اور اخلاص والوں کے لیے وہ ہدایت کے چراغ ہیں ان کی وجہ سے امت کو اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں سے دور کر دیتے ہیں چھتا نمبر ہے دعوت و تبلیغ اس امت کی اولین عبادت ہے دعوت کہتے ہیں لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا پہلے اس کام کو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے ہمارا ایمان ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہر امتی کی ذمہ داری ہے جیسا قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت کا مفہوم ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف میرا اور میری اتباع کرنے والوں کا یہ کام ہے فضیلت دعائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے بعد میرے بہیو تشکیل ہوتی ہے سب سے آخر میں تشکیل کی جاتی ہے کموں پیش اوقات کے لیے ہم اپنے نام لکھویں یہ چھے صفات مختصراً بیان کی گئے ہیں چھے نمروں کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں ان میں کوئی غلطی ہو تو احباب ضرور اس کی نشان بہی فرمائیں اب آخر میں تشکیل ہوتی ہے تشکیل میں آپ نے اپنے ارادے پیش کیا جاتے ہیں ارادے کیا ہیں دل سے ایک کام کو کرنے کا نام ارادہ ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ایک تو ہمارا عظم اور ارادہ دل سے ہو اور دوسرا اللہ کو مانگنے کے لیے ایک اللہ سے مانگا جائے دو سفر جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی جیب کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر نہیں ہوتے ایک حج بیت اللہ کا سفر اور ایک اللہ کے راستے کا سفر یہ دو کاموں پر ہوتے ہیں ایک نیت اور ارادے پر ہوتے ہیں اور دوسرا اللہ سے مانگنے پر ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی کی ایک ترتیب بناوں گا ہر سال چار مہینے اللہ کے راستے میں اور آٹھ مہینے مقام پر رہ کر کام کروں گا آپ سب حضرات بھی اپنے اپنے ارادے فرمائیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ